اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی عرصے بعد کافی دنوں بعد آج اسفہان جیسے خوبصورت شہر میں نہ صرف بارش بلکہ برف باری بھی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ تقریباً کل رات سے سٹارٹ ہوا ہے تقریباً کل شام سے بلکہ شام سات آٹھ بجے مغرب کے بعد یہاں پہ تھوڑی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور آج صبح جب ہم نین سے اٹھے تو بہت زبردست قسم کی برف باری تھی تو ہم نے کہا چلیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج چھٹی بھی تھی اور اتفاقاً آج پندرہ شہابہ نے امام زمانہ کی ولادت ہے آپ سب کو تبریک عرض کرتا ہوں اس مبارک دن میں اور آج ہم آئے ہوئے پارک نازوہان بہت خوبصورت پارک ہے بھلے یہاں کا پانی خوشک ہو گیا لیکن خود بارک بہت خوبصورت ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے خوبصورتی یہاں پہ پہلے پانی ہوتا تھا یہاں پہ پوری یہ جگہ یہاں پہ پانی ہوتا تھا پانی کی قلت کی وجہ سے ایران نے کافی اپنے ریاز میں پانی بند کر دی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ابھی پانی نہیں ہے یہاں پہ پھل ہے یہاں پہ پہلے پانی ہوتا تھا یہاں سے پانی گزرتا تھا اور اب پانی کی قلت کی وجہ سے یہاں پہ پہلے پاعت میں ہوتا ہے اور میں اپنے پہ پہلے پانی ہوتا تھا تو یہاں پہ یہاں پہ پہلے پھلے چلتی تھا لیکن ابھی پانی کی قلت کی وجہ سے پانی ہوتا ہے آپ نے بند کر دی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے جب بھی میں کم جاتا ہوں تو لڑکے مجھے کہتے ہیں کم آجاو اپنی آگے سٹڈیز کے لیے لیکن دل ہی نہیں کرتا اس فاہن چھوڑنے کا اتنا پیارا شہر کون چھوڑے پھر ہمیں ہیں بھی کوئٹا والے ایسے دل ہمارا جو ہے نا کوئی گھومنے کی جگہ ہونا تو اس کے لیے دل ترستا ہے کیوں کیونکہ کوئٹا میں ایک رہ دیکھ کے کینٹ ہوتا تھا اور ایک ڈیم ہوتا تھا وہ ایک خوشک ڈیم تو اب اس جیسے شہر میں ہم تو نادیدے ہو جاتے ہیں تو یہ خوبصورتی ہے بھائی ابھی چلتے ہیں کوئی کوفی شہر پیتے ہیں پیارے موسم ہو اتنا پیارا موسم ہو اور کوفی نہ ہو ریسے تو نہیں ہو سکتا نا وہ کوفی شہر کی کوئی سلاک بغیرہ وہ وہاں پہ دیکھیں انکار پول ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینٹس لگیاں ہیں اور نیٹس لگیاں ہیں سارے یہ نیٹس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ زو ہے لیکن جانوروں کا نہیں پرندوں کا یہاں پہ ہر قسم کے پرندے آپ کو اپن ملیں گے ہم پہلے گئے تھے یہاں پہ یہاں پہ پرندے اوپر ہیں آپ واک کرتے اور پرندے آپ کے ساتھ جاتے ہیں مجھے اصل میں لگ رہی ہے بہت ٹھینڈ یہ نمازہ بھی آ رہا ہے کچھ لوگ بھی آئے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے دوست کو کہا تھا میرے ساتھ چلے میں نے اپنے دوست کو فون کیا تھا کہ آئے چلتے ہیں ساتھ اس کا روزہ تھا اس نے کہا روزہ ہے ٹھینڈ ہے نہیں آ سکتے انجینئر صاحب یہ سپیشل یہ مومنٹ آپ کے لئے آپ مس کر رہے ہوں گے نہیں ہاں آپ مس کر رہے ہوں گے ہم تو مس نہیں کر رہے بھئی آپ کو کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کیونکہ آپ نے خود کا نہیں آؤں گا تو آپ کی جگہ خالی دیکھیں اپنے دیکھیں ہمتا خوبصورت موسم ہو رہا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی تسلیم والے مزاج کو پسند کرتا ہے بغاوت والے مزاج کو نہیں جہاں اللہ کے باغی موتبر ہوں گے وہاں تسلیم اور رضا والوں کے ساتھ اللہ ہوگا ہر دور میں تسلیم اور رضا اور بغاوت کا مقابلہ ہے بغاوت کے مقدر میں شکست اور تسلیم اور رضا کا علم ہمیشہ بلند رہے گا باغی شیطان کا گروہ اور تسلیم اور رضا کا ایمانی گروہ ہے تم کس گروہ میں شامل ہو خود جائزہ لو یوں میں حساب تو بعد میں ہوگا جب اولاد کے ساتھ آپ کا لین دین کا معاملہ شروع ہو جائے تو سمجھ لیں ہلاکت کا سفر شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے دے کر حساب نہیں مانگتا والد اپنی اولاد اور بیوی سے حساب نہیں مانگتا وہ حقیقی خدا ہے اور یہ مجازی خدا ہوتے ہیں جو دے کر حساب نہ مانگے اس کا خداوں جیسے احترام کرو ہمارے ان کے ساتھ منفی روئیوں نے معاشرے میں زہر گھول دیا ہے خدا ان پر رحمت نازل کرتا ہے جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں والدین تابدار اولاد سے خوش ہوتے ہیں تابدار اولاد لین دین سے باز رہتی ہے وہ والدین کی حیاء سے سکون پاتے ہیں ہم خدمت اپنے والدین کی کرتے ہیں اور خوش خدا ہوتا ہے کیونکہ خدا والدین کی دلوں میں رہتا ہے موسیقی جو اس کا اسلام علیکم امیرے کے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آیا ہوں مدرسے لڑکے پسل پسل کے آ رہے ہیں کلاسیز ہونے ہی نہیں چاہیے تھے انجینئر صاحب بھی آ رہے ہیں انجینئر صاحب خیال سے خیال سے وہاں پہ خیال کریں گے سلو 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 ہمارے سنئر مرزا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا بھائی کے دیرس سے ٹھٹھا گئے نہیں جانے آپ سنائیں زبردست موسم آج الحمدللہ دیکھیں یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور رحسان ہے ہم پہ کہ امام زمان کی وجود تو ان کی برکات کے بات کرنا دور کے بات کل ان کی ولادت کا دن تھا تو ہمارے لئے کتنی با برکت ثابت ہو گئی بلکہ اور وہ برکت آج تک اس کے ادامہ ہم دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے کہ مزید اسفحان میں برباری ہو بارش اور پورے احران میں بلکہ پورے پاکستان میں بھی ہم دعا کرتے ہیں برباری اور بارش جو ہے نا بے بار ہے بے زبانہ فارس سے بے زبانہ فارس سے بے بار ہے کیونکہ جناب حجات الاسلام اور مسلمین آیت اللہ فخار صاحب بابی ایک ہفتہ پہلے گلاس میں فرما رہے تھے کہ اگر اسفحان کا یہی موسم رہا تو آئندہ دس سے پندرہ سال میں اسفحان رہنے کے جگہ نہیں رہے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ موسم بہت خراب ہے بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں تک کہہ رہے تھے یہ جو ساختمہ کہہ رہے یہ سب خراب ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہاں دو تین جگہوں کا نام لیا انہوں نے کیونکہ پہلے کیا ہوتا ہے زمین اس میں پانی ہوتا ہے پانی ہونے کی وجہ سے زمین کا ساتھا اوپر ہوتا ہے ہم جب اس پر بلڈنگ بناتے ہیں تو پانی خوشک ہونے کی سرن میں زمین نیچے بیٹھ جاتا ہے تو بلڈنگ میں کیا ہو جاتا ہے اس میں کریک آ جاتا ہے تو یہاں اس بہاں میں کہہ رہے ہیں بہت سارے بلڈنگ خراب ہو جاتا ہے لیکن مرزا بھائی یہ جو ٹائمنگ ہے نا برف کی پندرہ اور شابان کے ساتھ جو محج کے یہ بہت پیارا گام ہو گیا نہیں واقعا نہیں اس میں شک ہی نہیں ہے ہاں نا کہ ہم اپنے اعتقاد کو ادھر ملانا چاہے ہیں اس میں شک ہی نہیں اسی وجود کے جو بھرکت ہے نا اسی کے ایک اثار میں سے ایک اثار نوروز بھی تھنڈا تھنڈا ہوگا انکھا مساءاللہ نوروز تو خیر ایرانیوں کے دو تین سال سے خراب ہو رہا ہے رمضان لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگ اپنا نوروز منائیں گے روزے نہیں رکھیں بہت زیادہ رات میں ہی ملنا ملانا رات میں ہی کرتے ہیں لیکن چھوٹیوں میں سفر میں چلے جاتے ہیں بلکل دن ان کا شروع گیارہ بارہ بجے ہوتا ہے ایران کے اصل لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو روز انقلاب دیکھیں مثلا ان ایا میں آپ دیکھیں گے تو صرف آپ کو باپردہ باہجاب خواتین کو آپ دیکھیں گے بزار میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں مضان کو رکھنے والے نہ رکھنے والے اچھے لوگ تو بہت زیادہ ہے ایران میں ہم اگر نسبت نکالیں گے بلکل مری اچھے ہر جگہ موجود ہے لیکن اس سال مزا ہے بھئی واقع مزا ہے اور موسم میں بھی ایک خوبصورتی تازگی ہے نفس کے شیوے چلے مرزا بھئی انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں خیال رکھیں سلامت رہیں اللہ حافظ سلامت روژلہ سلامت روژلہ شکری spécial